موسیقی میں ہوں سمینہ اور میرے ساتھ ہیں گل اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے میں ہوں سمینہ اور آج میں پھر اپنا پروگرام لے کر آئی ہوں باتوں ہی باتوں میں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم میرے ساتھ آپ سے ہوں گی سنبھل سو آج میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں سنبھل کیسی ہو سنبھل ٹک ٹاک سمینہ سالیکم آپ کیسے ہیں میں ٹک ٹاک اور اب سے ہم جو ہیں دونوں مل کر یہ دور اپنی پروگرام کریں گے اور ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہمیشہ آج کی بات کرتی ہوں لیکن آج میں آج کی بات سے نہیں شروع کروں گی کہ آج میں سنبھل سے ہی شروع کروں گی کیونکہ آج کی بات میں اگر میں کرنا بھی چاہوں گی تو میں یہی کہوں گی کہ آج کل ہم ساری خواتین جو ہیں گرمیاں ہیں تھک جاتے ہیں ہاتھ کام وام کرتے ہیں ہاتھ پہروں میں درد ہوتے ہیں تو ایک سنبھل ہے جو ایک تھیرپی جانتی ہے ریفلیکسالوجی تو میں اس کے بارے میں آپ کو سنبھل سے پوچھنا چاہوں گی تو سنبھل اب ظاہری بات ہے جیسے گل ہمیں بالوں کے بارے بتاتی تھی ہوں اس کی ایکسپورٹ تھی آپ اپنا سپا چلاتی ہیں آپ کی سپا کی کافی ساری چیزیں آپ کو ہیں آپ نے بہت سارے پوستس کیے ہوئے ہیں تو اب آپ مجھے شروع کرتی ہوں میں ریفلیکسالوجی سے Thank you so much سمینہ بلانے کا اور اتنی بات پوچھنے کا بہت شکریہ It's an honor آپ نے بلائیا میں اس کے علاوہ medical site پہ بھی ہوں کیونکہ میں medical پوری terminology میڈیکل سے کافی سالوں سے ویسے بھی مبستہ ہوں تو ریفلیکسالوجی بہت اچھی چیزیں ہیں ہمارے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے اسی لئے میں چاہتے ہیں میں سکن بات میں جاؤں گی کوئی سکن کے پیچے ہر کوئی بھاگتا ہے سکن کا تو سب کو پتہ ہے خواتین کو سپیشلی خارج کل تو جنٹس بھی کرا ہے بہت سکن کی بہت سارے ٹیٹمنٹس ہیں جو جنٹس بھی اب کرا رہے ہیں سپیشلی یہ ایج ریلیٹیڈ جو ہیں تو ریفلیکسالوجی میں اتنا لوگ ہیں نہیں جیسے کچھ چیزیں ان میں ہماری کمیونٹی اتنی نہیں ہیں کپنگ میں اتنی نہیں ہیں بہت سارے لوگوں سے بات کپنگ جس کو جامع کھا جاتا ہے اس پر بھی نہیں ہے ریفلیکسالوجی میں آپ کا بیسیکلی اٹھا فٹ مساج اور آپ نے بات کی ہم لوگ تھک جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں موسم کی وجہ سے آتھرائٹس اتنا ہے کینیڈا میں آسٹی آتھرائٹس بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے میں پھر اس کے پیشنٹ ہوں بہت سارے لوگ اس کے پیشنٹ ہیں تھک جاتے ہیں تو پورے آرگنز اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میریکل منایا ہے اگر آپ باڈی کو ہیومن باڈی کو لرن کریں ریڈ کریں واقعی میں وہ اللہ کا ایک موجز ہے ہر چیز جس طرح کام کرتی ہے جس طرح ریلیٹڈ ہے کتنے آرگنز کتنے سیل کتنی چھوٹی نرز کس کا کس سے کنیکشن ہے بڑی امیزنگ چیز ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی یہ ہم دوسنا کرنی چاہیے ہر وقت عریف کرنی چاہیے کہ اس نے انسان نہیں بنایا اس نے ایک میریکل بنایا اور اس کو پتا چلتے جو میڈیکل زیادہ تر پڑتے ہیں جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں ہم تو کہیں گے ٹانگ توڑ دو ہاتھ توڑ دو باغ توڑ دو ہمیں تو اکتی کوئی نولیج جب تک نولیج کو گین نہ کریں تب تک نولیج کی سمجھ نہیں آتی مجھے کیونکہ شروع سے انٹرس تھا تو میں نے اسی طرح کی فیلز میں رہی بائیو میں جو مرزی بچپن سے پڑھا دے ہیں بڑھ اچھے ہنڈر آوٹ اوف ہنڈر میٹس میں میں زیرو میٹس میں فیل بھی ہو گئی تھی آج بھی ہو جاؤں تو یہ ہے کہ ریفلیکسالوجی آپ کے فٹ کے نیچے اللہ تعالیٰ نے سارے آرگنز رکھے ہیں اچھا ان سب کا کنیکشن ہے یہاں پہ آپ کا لیور آپ کی کیڈنیز آپ کا سٹمک ہر چیز پاؤں کے انگوٹھے جتنی میں پانچ انگلیاں ہیل اس کے اردگیر تو پورا پیٹن ہے ہم جب اس کو پریشر پوائنٹ سے آپ پریشر دیتے ہیں سرٹن پوائنٹ پر تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہیل کرتی ہے وہ پین کو کم کرتی ہے پہلے تو پتا چلتا ہے کیونکہ ہم جب یہاں اس ملک میں آئینا تو ہم نے کلچرز کو دیکھا ہے خاص طور پر ہم چائنیز کو جب دیکھتے ہیں ان کی تو بڑے بڑے سپاہ ان چیزوں کے اوپرے بہت سارا اور ان کا بڑا علاج ہے اور وہ بڑا اچھا علاج ہے کیونکہ ان کی انشنٹ ہسٹری ہے جو سال نو پرانی ہے اور ان کی ایسی ٹیکنیکس ہیں جو وہ بتاتے بھی نہیں ایک اور بات بتا دوں وہ آگے کنورٹ نہیں کرتے اپنے ہی لوگوں اپنے ہی لوگوں میں وہ بھی اپنے بھی چند چند میں رکھتے ہیں جو جیسے کوئی ایک فیملی سے چلا رہا ہے زیادہ تھا تو یہی ہے یہ ہے کہ اس میں اگر خواتین ہماری جیسے تھک جاتی ہیں کچن میں کڑی ہوتی ہیں سارا دن بچے ہیں یہ ہے وہ ہے یا ہم لوگ ورکنگ وومن ہیں میں نے تو جب کرایا تو مجھے اسی لیے میں بھی جب کرایتی ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ بڑا اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ جو لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں یا کہتے ہیں کیا ہوگا یا دباتے ہیں پیر وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ ہے کیا اور ان کو لگتا ہے کہ گھر پہ مالش کر دی کسی بچے سے یا آپس میں کر دی تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے جو آپ پریس کرتے ہیں کرتے ہیں تو اسٹیملیٹ ہو کے وہ نرف آپ کی باڈی میں جا رہی ہیں جو آپ کو سمہا ریلیف کرتی ہیں پین بھی ریلیف دیتی ہیں اور آپ کو ریلیکس بھی کرتی ہیں تو اس کی مساج کس طریقے سے آپ لوگ کرتے ہیں اسے علا کے بٹھا کے کیسے نہیں لٹا کے لٹا کے تو اس کو پیچھے سے سارا انگوٹ ہو کیونکہ ہیل بھی کور کرنی ہے تھم بھی ساری جو جتنا بھی ایڈیا ہے بہت سے سمبل بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا کہ ایڈیاں بہت دکھتی ہیں ایڈیاں تو اس کے لیے بھی یہ ریفلیکسالوجی اب ایڈیوں کے لیے دیکھیں ریفلیکسالوجی تو ایز کرتی ہی ہے وہ تو ریلیف کرے گیا آپ کی پین وغیرہ بٹھ اگر میڈیکل ہی دیکھیں بعض دفاع ایڈیوں کی بہت ساری اور بھی وجہات ہوتی ہیں میڈیکل یورک ایسیڈ جو لوگ گوش بہت کھاتے ہیں ان کا یورک ایسیڈ ہائے ہوتا ہے ان کی ایڈیوں میں درد ہوتی ہے جو میڈ زیادہ کھاتے ہیں بیف وغیرہ ان کی ایڈیوں میں درد ہوتا ہے اور وہ یورک ایسیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے پلانٹر فشی آئیٹس ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں جن کی جیسے ہیل میں درد ہوتی ہیں مگر وہ ریف لیکسولوجی یہ ہی ہے کہ وہ آپ کو ریلیکس کر دی ریف لیکسولوجی میڈیکس کر وہ آپ کا کہیں بھی مساج ہوتا ہے باڈی میں تو سرکولیشن ہوتی ہے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے آپ اچھا فیل ہم جب فیس کے لیے جاتے ہیں سکرابنگ کراتے ہیں فیشل کراتے ہیں کیا ہوتا ہے بیسر کے لیے وہ بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے جو کہ ہمارے چینلز میں بعض دفعہ بلوک ہوتا ہے نہیں کھلتا کیونکہ ہم لوگ نہیں ہے سمجھ میں نہیں اور صحیح پریشر پوائنٹ خود ڈال بھی تو نہیں سکتے خود نہیں ڈال سکتے تو یہ کہ کروانا چاہیے ہم لوگوں کو نکالنا چاہیے کروانا چاہیے تو آپ کو کیا خیال ہے کتنی دفعہ ریفلیکسولوجی کرانا چاہیے وہ تجھا ہے روز کرا لیں روز نہیں مطلب ہے ویک میں ایک دفعہ کرا لیں نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور کرانا چاہیے ایک دو دفعہ لوگ کرا یہی بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہر کوئی اپنی جیسے میں کہتے ہوں کہ آپ بال کا خیال رکھتے ہیں آپ فیس کا خیال رکھتے ہیں آپ باڈی کا بھی خیال کرتے ہیں ایکسرسائز بھی کرا لیتے ہیں لیکن اینڈ آف دی جو پیر ہے وہ زیادہ اس میں بڑے پتے کی آپ نے پوری باڈی کا ویٹ آپ کے پیروں پہ پیروں پہ ہے پوری باڈی کا ویٹ ہے اور اللہ نے سارا نظام پیروں کے نیچے پیروں کے نیچے رکھا ہے تو ناظرین یہ بات سنبلز کی ہم نے آج سیکھی سنبلز سے کہ اگر ہمیں پتا تو ہے لیکن انہوں نے اور اس کو وضعات کی ہے کہ ریفلیکسالوجی بھی بہت اچھی چیز ہے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑے لوگ ہیں جن کے اکسر پیروں میں درد رہتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے ان سومنیاں نین نہیں آتی تو اس سے بھی پرکڑتا ہے دیکھیں نین نہیں آتی تو ان سب کیلئے ریفلیکسالوجی بہت اچھی چیز ہے اور یہاں پر تو عام ہے ایوین آپ گھر پہ بھی بلا کے کرا سکتے ہیں ونہا سپاس میں تو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے اور اگر نہیں آپ کو کئی سمجھ میں آرہا تو آپ کال کر لیجئے سنبل بھی کرا دیں گے آپ کو تو وہ ان کا بھی اپنا سپا ہے وہ بھی یہ کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اب جس طریقے سے ہمیں نالش ملتی جاتی ہے ہمیں یہاں پر آکے زیادہ بہت سی چیزوں کا مجھے تو یہاں پر آکے پتا چلا ہے مجھے بھی سمجھیں بہت ساری چیزیں مجھے ہجامہ کا نہیں پتا ریفلیکسالوجی کا نہیں پتا جب میں گریز گئی گریز میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پانی میں پاؤں ڈال رہے ہیں اور وہ چھوٹ چھوٹی مچھلیاں مچھلیاں اور وہ آکے آپ کی ڈیڈ سکن کو کھاتی ہیں وہ میرے لیے بڑی امیزنگ تھی مگر میں نے ایکسپیریس کیا تو ہم بہت ساری چیزیں ایکسپیریس کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے نئی چیزیں بلکل نہیں نہیں اور یہ نا کیونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس ملک میں اتنا کلچر ہے اب ہمارے ملک میں تو زیادہ تر ہم کیا دیکھتے تھے کراچی میں یا صدر میں چلے جاؤ چینیز دانتی نکال رہے ہوتے ہیں بلکل تو وہ چیزیں ہم نے اور یہاں سپا چلے جاؤ سالون چلے جاؤ تو مہندی ہاتھی اور مطلب یہ ہے hair style بڑی اچھی اپنے بات کی different cultures کی different جو اچھی چیزیں ہیں جو ان کی techniques ہیں وہ ہمیں لینی چاہیے لینی چاہیے وہ آپ ہی کو benefit دیتے ہیں اور اس ملک کا weather بھی ایسا ہے کہ ہمیں ہر طریقے کی ہمیں اپنے آپ کو fit رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں اور بھی دوسرے کام ہوتے ہیں جو کب fit نہیں ہوگا پوسچر اتنا matter کرتا ہے ہماری well being میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کمر کے درد ہے کمر کے درد ہے اور پھر ہو جاتی ہے eventually ہمیں پھر ہم دوائیاں کھاتے ہیں steroid لیتے ہیں پوسچر breathing you know breathing ہم غلط breathing ہی کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں بتا کہ breathing ایسے کرنے کی تو تو بس انشاءاللہ میں اسی طریقے سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے اچھی باتیں بتاتے رہیں اچھے اچھے مہمانوں سے ملاتے رہیں تو ناظرین اب ہم دونوں یہاں لیں گے ایک بریک اور جب بریک کے بعد آئیں گے تو آج ہمارے ساتھ ہمارے کمیونیٹی کی ایک اور بڑی امپورٹن شخصیت ہیں جو ان کا تعلق ریل سٹیٹس ہے لیکن وہ اس بزنس میں کس طریقے سے آئے اور انہوں نے کیا کیسے کیسے آگے بڑھے ان کے پاس ٹپس بہت اچھے اچھے ہیں تو ہم ان سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ان کا نام ہے حسیب شیخ سو ناظرین ہم ملتے ہیں دوبارہ ایک بریک کے بعد حسیب شیخ صاحب ویلکم بیک ناظرین جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آج پھر آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک اور کمیونیٹی کی اچھی شخصیت سے اور آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں حسیب شیخ صاحب اور حسیب شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک وانے ویلکم بہت ریالٹر ہیں اور ریالٹر بھی ریسیدنشل نہیں یہ کمرشل ریالٹر ہیں تو ہمیں بہت کم کمرشل ریالٹر ملتے ہیں تو آج ہمیں موقع ملا کے ہم حسیب صاحب کو بلائیں تو حسیب شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سٹوڈیو میں آئے اور آپ نے اتنے اپنے بیزی وکس میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا تینکیو ویری ماجی آپ نے انٹرڈیکشن اچھے ورز دیئے تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ کہ آپ نے بہت بہت بیلیبل جو پروریم اس میں مجھے دعوت دی تینکیو ہمیں بہت خوشی ہے اور آج مجھے ڈبل خوشی ہے کیونکہ آج میرے مہمان بھی بہت اچھے اور میری کو خوش بھی بہت اچھی ہے تو ہم مجھے جو ہے آج زیادہ ہی مزا آئے گا انٹرویو میں تو حسیب جی کہوں خالی تو صحیح رہے گا ہاں جی حسیب بھی ٹھیک ہے شیخ بھی ٹھیک ہے شیخ بولوں گی تو بھی لوگ کہیں گے اچھا شیخ صاحب آگئے شیخ کے بہت سارے مینے لکھائے تو حسیب جی آپ یہ بتائیے کہ بھو واپ انٹردکشن مجھے دے رہن میں چاہتی ہوں کہ میرے مجھے باتے کجا کرتے ہو کانیڈا میں کب سے ہو اور کنیڈا میں بھو واپنا میپنے اپنا ہوتا کنٹری میں ایہا تھا تو میں وہ اچھلنی جو پر چیل انٹرنیشنل انٹرنیشنل اچھلنیشن بھو دیکھو کنٹری سینک ٹریڈنگ کی ہوئی تھی اور میں تقریباً پانچ چھے سب آلنے کے لئے ہیں وہ فریکنڈلی بول سکتا ہوں ابھی بھی تو مجھے یہ تھا کہ میں جاؤں گا تو بھئی اگر میں جاوب کرنا چاہوں گا میرے لئے ایشو نہیں ہوگا کہ میرے پاس دو ماسٹر ڈگریز آئیں میں نے پاکستان میں پنجابی رسطے میں ویسٹنگ لیکچنر کے طور پر پڑھایا ہوئے ہیں وہاں پہ پرا پروڈکشن ہاؤس تھا پھر میرا رسطیا میں ٹریڈنگ ہاؤس تھا جس میں ہم لوگ انٹرنیشنل ٹریڈرز کو ان کی جو چیزیں وہ کرتے تھے تو میرا تھا کہ پھر میں یو ایس میں آ گیا یو ایس میں بھی میں نے ٹریڈنگ ہاؤس پہ ہی کام کیا تھا کہ انڈیا پاکستان سے اور دبیج سے چیزیں آتی تھی وہ میں وہاں پہ لوکل ایکس جو کنزمشن مارکیر تھی ان کو دیتا تھا تو میں میں کیا میکنی بڑی منی بسنس میں بھی سے ایکسپورٹ امپورٹ کا ہاں جی میں شروع سے کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف آٹھ یا نوم ہی نے جاب کیا اس کے لئے میں نے جاب نہیں کیا اور وہ میں نے جاب اس طرح کی تھی تو لرن ہاؤو ٹو پرسیڈ یہ تھا کیونکہ دو چیزیں تھی ایک تو تھا کہ میں اپنا پیسہ لگا کے اپنا منی لاس کر کے سے گین کرتا یا یہ تھا کہ میں بہت بڑی ارگنیزیشنز میں جاتا اور ان سے لرن کر لیتا کہ کارپیٹ سٹکچر اور سیمی کارپیٹ سٹکچر کیسے کام کرتے ہیں تو بھی دن ایڈ نائن منس میں میں نے وہ ان سے سکھا پھر ویسٹ آف دور لائف کیوں میں نے وہ کام کیا پھرا پاکستان سے پھر بھار آ گیا میں پاکستان ایٹی نائن میں چھوڑ کے آ گیا تھا اس کے بعد میں باہر ہی رہا تو وہاں پہ میری ایکسپورٹ تھی پھر میں رشیا چلا گیا رشیا سے پھر میں یورپ کی کنٹریز میں جاتا رہا وہاں پہ ٹریڈ کرتا رہا اس میں پہلے پہلے گریس ہمیں میں نے جا کے کیا پھر میں نے فرانس میں کیا آسٹویا میں کیا سویزلینڈ میں کیا ہالن میں کیا آپ کو بھرین دنیا میں ٹریڈ کیا تو وہاں سے بس امپورٹ ایکسپورٹ وہاں سے ٹریڈنگ اور نائنٹی پرسنٹ میرا ڈبل ہوتا تھا ایک چیز پاکستان سے یہ وہی چیز اس کے مقابلے پہ کوئی چیز شیا سے وہاں پہ آ جاتی تھی وہ چیز بیک واپس پاکستان جاتی آئی واس رننگ بری گوڈ ٹریڈ ہوتا لیکن آپ پاکستان کو چھوڑے نہیں نا نا وہ تو میری بیس ہے وہ تو میری بنیاد ہے وہ تو میری سونی درتی ہے تو اس کے بعد پھر میں جب امریکہ میں آ گیا تو میں نے اسی کو کیریوں رکھا تو وزن کپل اف ڈیس آئی واس میکنی بری گوڈ منی تو اب جب میں نائن ایلیون ہو گیا تو کیونکہ میرا وہاں پہ لیگل سٹیٹس نہیں تھا جی جی تو جانا پڑا نہیں میرے پاس یہاں کا پی آر تھا تو میرے پاس ایک آپشن تھی کہ میں یو ایس میں بیٹھا رہوں پھر میں نے اور میری میسے ایمیج ایڈ ڈیسی انڈ رہیا کہ ہم یہاں پہ آگئے ہیں جی تو پھر یہ لینڈ آف اپرچنیٹی ہے جہاں پہ لینڈ بہت زیادہ ہے اپرچنیٹی بہت تھوڑی اپرچنیٹی سوڑی کچھ لوگ جو جاوب کرتے ہیں میں نے دیکھا وہ بزنس نہیں کر سکتے وہ دیر سکیرڈ افدو بزنس دیڈونٹ دوئے یہ بھی ایک سمینہ بزنس جو کرتے ہوں وہ جاوب نہیں کرتے جو جاوب کرتے ہیں اکسر بہت سے ہے ایکٹھلی میں سنبل جی آپ کو چھوٹی سی اگزمپل دیتا ہوں ہم سے ہر انسان کے اندر ایک بزنس میں اس کی ایک اگزمپل کیا دوں گا اگر ایک برد دے کہ پرانی گاڑی ہے نا تو اسے کو پھینک دو وہ کہے گا نہیں جی میں تو یہ بیش سکتا ہوں تو اس وقت اس کے اندر کا سیل من جاگ پڑا ہے بلکل وہ پھینکے گا نہیں چاہے اسے ٹو ہنڈر ڈالر کی بیچ نہیں پڑے وہ بیچے گا وہ کوشش کرے گا اس کو میں ٹریڈ کروں تو اس کا مطلب ہے ہر انسان کے اندر ایک بزنس من یا ایک سیل من ہے اپنا نقصان نہ ہونے دی نقصان نہ ہونے دی پرانی فریج ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بیچ دوں اسے پھینکوں نہ مجھے لگتا ہے ہوتا ہی آپ کی باتھی کہ کر سب ہر کو ہی سکتا ہے بلکہ سکتا ہے بلکہ سکتا ہے بزنس میں آپ کو زائرہ رسک انوال ہوتا ہے اس کے لئے بڑی حمد بھی چاہیے کچھ لوگ کر پاتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو اس طرح سے رہا آپ کا سفر ماشاءاللہ کافی ملکوں میں آپ ٹرےول کی ہے تو آپ کا تو ٹرےولنگ ان کے ساتھ ٹرےولنگ ٹرےولنگ کا ایک بلکہ ساہی ہے تو پھر میں جب یہاں پہ آیا تو میرا تو وہ ہی تھا کہ بھی آئی و گو دے اور امیدیٹلی آئی و سٹارڈ سم بزنس لیکن دیکھیں نا میں آپ کو ایک پوزٹیو بات کرتا ہوں کہ بیوٹیفل کانٹری جیسے پوری کانیڈا کی پپولیشن 34 ملین only نیو یار کی پپولیشن 36 ملین تو یہاں پہ آکے مجھے ایٹ نائن منس لگے اپنے آپ کو ارجرس کرنے پہ زندگی کا دوسرا سیشن تھا جوب کا مجھے کینیڈا میں آگے کرنا پڑا اور جوب کی سروائیول جانے پہ اپنا آدمی جمع کیا وہ پیسہ تھوڑی ہی سکرار کتم کر دے گا وہ شیار ہوگا جو نہیں کرے گا بس آئیسا ہیسا وہ میں چلتا گیا کاروان بنتا گیا پیرا پیس فیل میں کیسے آئے ہاں جی وہ یہ تھا کہ یہ ایک بڑا چھوٹا سا میں اپنے ناظرین کو تھوڑا سا ان کو ہیلپ اوٹ بھی کروں گا جیسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری انجیو ہے تو ہم لوگ لوگوں کو انکرچ کرتے ہیں کہ یہ کنٹی آف چائس ہے آپ نے چوز کیا کہ میں اس کنٹی میں جاؤں تو یہ کنٹی جب بائی چائس ہے تو آپ کو جوب اور اپرچنیٹی بائی چائس لینی چاہیے یہ کبھی نہ آئیں کہ میں ڈاکٹر تھا میں انجینئر تھا میں وہاں پہ جا کے انجینئری بنوں گا یہاں پہ بہت کچھ کرنے کو ہے تو جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو ہمارے پاس تو اور جاپ تھی تو میری مسیج جو ہیں وہ ایچیسن کالج دہور میں پروفیسر تھی تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ دیکھیں ہماری ڈریمز کیسے ٹوٹتی ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی ڈریم تھی کہ ہم کیا کریں یار ہمارے سمجھ نہیں دا گئی تو میں اس میں جاں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے روڈ میپ بنایا روڈ میپ میں پہلا سٹیپ لکھا کہ میں پیزا ڈیلیوری کروں گا تاکہ مجھے ٹائم مل جائے کیونکہ مشین اوپریٹشن کے بعد مجھے جوب کے بعد ٹائم تو ہے لیکن میں فیزیکلی اتنا تھکہ ہوتا ہوں کہ میں پڑھ نہیں سکتا اس کے بعد میں ٹرانسپورٹیشن میں وزنس میں ٹیکسی یا ٹرک میں آجوں گا دو سے تین سال وہ کروں گا اور اس کے ساتھ میں اپنا اس کا لائسنس لوں گا کیونکہ یہاں پہ تو لائسنس کی بڑی زیادہ ریل اسٹیٹ ریل اسٹیٹ کا تو آپ کے زیادہ میں ریل اسٹیٹ کیسے ہے ٹریڈ کیوں نہیں آیا جب آپ سارے زندگی ٹریڈ کرتے رہے میں اس کا بھی بتاؤں گا تو جب میں سنبل جی نے بڑا اچھا سوال کیا تو میں جب انٹر ہوا نا اس کنٹری میں تو میں نے پہلے چھو مہینے بیٹھ کے اس وقت پاکستان میں کمپیوٹر سے ہوتا تھا یہ سکرین جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں پیسی کا ڈیسٹوپ اس وقت پاکستان میں بلیک ڈیسٹوپ بلیک کی بوڈ بلیک موز کی بہت امارتی وہ یہ یہاں سے جاتا تھا وہ ٹی وی کنورٹ کر کے بھیج دیتے تھے اس پہ پیک مین گیمز ہی کلتے تھے وہ بیسکلی افغانستان میں جاتا تھا وہ ڈیسٹوپ ٹی وی بن کے وہ چینج کر دیتے تھے تو میں نے اس پہ کام شروع کیا تو وہ مجھے چار ڈالر کا ملا وہ پاکستان پہنچ کے چھے ڈالر تھا لیکن میری کسمت کہ جب میں نے اس کو کونٹیک کو کرنے لگا تو پتہ چلا پاکستان میں بین ہو گیا تو اتر وائز وہ پہ وہ بیس ڈالر کا اس پہ مجھے مل بکرا تھا تو میری وہ میں آئی وزن ڈیسٹوپ لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اب میں اسپنا رسک نہیں لے سکتا کیونکہ پہلے میں رسک لیتا تھا اکیلا تھا اب شادی ہوگی تھی بالکل فیملی ہوتی ہے آپ کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر تو پھر تو پھر تو پھر تو پھر جیسے سمینہ نے سوال کیا کہ آپ نے جب چینج کیا کسی اور فیل میں بھی جا سکتے ہیں اور سب سے پہلے ترین چینج کرنے کوشش کی ڈیسٹوپ تو وہ اللہ میں آئے کی کوئی مرسی ہوگی تو پھر میں نے ویڈیسٹوپ تو جس سوچ یہ 2004 کی بات ہے 2002 میں آئی تھے 2015 مارچ کی بات ہے 2004 میں آیا 2002 میں آئی تھے 2004 2015 مارچ کو ہم لوگا نے ڈیسینل دیا کہ انہیس انہیس اب جاب نہیں ہوگی تھی that's all وہ سٹیل ٹوشو اٹھائے بائن گر سے پہنگی کہ آج کے بعد یہ نہیں پہنے زندگی میں جاب ہے یا نہیں ہے کیونکہ you have to make a ڈیسینل تو اس کے بعد تھا کہ یہ کیونکہ ہم لوگوں نے پھر جمپ آپ کیا فوری طور پر میرے پاس دو آپشن تھے مارگیج کا اور اس کا مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ مجھے اس میں ڈاکومنٹیشن ہو گیا تو میں نے اس میں آیا یہ میرا پیشن بھی تھا اس لیے کہ سیل ریلیٹیڈ بزنس کیونکہ پہلے بھی تو میں سیل کرتا تسالوں کا سیانس کا پپلک ڈیلنگ اور سیل پپلک ڈیلنگ اور سیل تو یہاں پہ تو ہے نا وہ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو اندھیری شب ہے کچھ اجالے خرید لو آپ تو شائر بھی ہیں زبردست موقع کی مناصلت سے زبردست تو میرا وہ یہی تھا کہ میں اپنی فیلڈ میں جاؤں کیونکہ میرا پیشن ہے سیل کا تو پھر رب کا شکر ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں جب جمپ ان کیا تو اس وقت پہلا سال میرے لیے بہت اپ تھا بہت سے لوگ اس وقت ری اسٹیٹ والے ہوں گے وہ سنیں گے تو پہلا سال اتنا آسان نہیں تھا ہم لوگوں نے سننا تھا کہ بھی آپ چھ مہینے کی انکم ریزر رکھ کے اس فیلڈ میں آو ادر وائز ہمارے لیے نسان ہے لیکن یہ ہے کہ وہ چھ مہینے کی رکھ کے آو اس وقت جب آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈیل ہو میرے ہاتھ میں ڈیل بھی نہیں تھی اور فیملی بھی یہاں پہ تھی میں نے یہ ہے کہ میں نے وہ رسک نہیں لیا ہوا تھا میں نے اپنے آورز جو تھے اس طرح روٹیٹ کر لیا جیسے میں پھر جی اس میں جب آیا تو مجھے آکر میرا میرا پہلا سال جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن پھر بھی رب کا شکر ہے کہ اس وقت وہ پہلا بیسی کبار ملتا تھا ملتا تھا میرا اس سال سکسٹی فائب تھوزن ڈالر بن گیا پھر اگلے سال اس سال بڑھتا دیا بہن سال میں سکسٹی فائب بننا ہی بہت بڑی جانتا ہے اور گریجلی ہے نا ہر نئی فیڈل میں آپ کو ٹائم لگتا ہے سب سے بڑی بار انٹریسٹ زیادہ فوکس ہاں جی مین تھا کریڈیبیلیٹی بیلڈ کرنا لوگ لائسنس پچاس بندوں کے پاس اتنے لوگوں کے پاس ہیں کہ انبلیوی بڑی جی ٹی ای میں میرا کلب بہت آش ہے آپ اپنے ریالیٹیز میں چلیں گے ہر گھر میں ہاں جی گھر میں نہیں ایک نہیں دو دو تین تین میرے جانے لیں جن کے ہر گھر میں دو دو تین تین بھی ہیں بچوں نے بھی کیا ہوئے بیگم نے بھی کیا ہوئے سب سارے کھٹے ہی کر لو اب کوئیسٹین آتا ہے کہ بھی ان کے پاس ریالیٹیز کا لائسنس ہے تو ان کی منی کیوں نہیں بھرتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کریڈیبیلیٹی آپ کی کریڈیبیلیٹی کیا ہے آپ کا نولیج کیا ہے بندوں کے پاس بہت زیادہ نولیج ہوتا ہے ڈگری ہولڈرز نہیں وہ کہتے ہیں اگر دولت عالم کی میراس ہوتی تو کوئی عالم بھوکھا نہ سکتا اس لئے ڈگری لینے کے ساتھ نہیں یہ آپ کی کریڈیبیلیٹی بلڈ کرنی ہوتی ہے آپ کو مارکیٹ میں انٹریکشن کرنا ہوتا ہے اور نائنٹی پرسن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پاکستانی کمیلیٹی پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور میں ایک پوزٹیف بات کروں گا کہ ہماری پاکستانی کمیلیٹی میں بہت تیزی سے ماشاءاللہ گروت کیا ہے لیکن ابھی یہ فرس جنریشن ہے ابھی ٹرانزکشن پیلیٹ آف ایمیگریشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے نا تو ابھی آئے ہوئے یہاں پر جو پہلا سیشن ہے وہ فیفٹین جیئرز کا ہے ایٹین جیئرز تو اب میں ان پر کتنا فوکس کروں گا اور ہمارے پاکستانی جو ینگ جنریشن ہے اگر ہم کمپیر کریں باقی کنٹری سے انڈیا اگر سے تو بہت کم ہے کیونکہ ہمارے بچے کم آتے ہیں وہاں سے اس طرح سے نہیں پی آر اور ایڈوکیشن پہ جتنا ہم باقی کنٹری سے لوگ آتے ہمیں بلکل ایسا ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے ملٹی کلچرل کمیونٹی یہ آپ نے بڑے پتے کی بات کی میں بہت سارے میرے تو ہائیں سارے ری انٹرز دوسرے وہ یہ نا اپنے گھر گھر کئی کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بزنس اپنی کمیونٹی سے ہی ملے گا مجھے لگتا ہے وہاں پہ ہم تھوڑی سی غلطی کر میں نے بھی ایوینٹس کرائے اور میچ میکنگ بھی کی اور مجھے بھی یہ دونوں ایکسپیرینس کے بعد سمجھائی کہ نہیں آپ نے اگر گروہ کرنا ہے تو آپ کو اپنی کمیونٹی تو ہی ہے اگر تھوڑا باہر نکلنا چاہیے کافی باہر نکلنا چاہیے میں ٹی وی پیار ہی میں نے تھوڑا بولا دل میں میں کافی چاہ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ بڑا ساری وہی مالتا سب نہیں کیا ہوتا ہے مزہ تو بہت آرہا ہے آپ نے اچھی بات کی آپ پورا جو ہے پرسیس جنگ ایج میر سے آپ نکل گئے پھر آپ نے ٹریڈنگ کی پھر اینڈ آف ڈی کینیڈا ایس ڈی آف پورچنیٹیز کینیڈا میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم اپنے ملک سے دور ہیں لیکن اس ملک میں ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور جو ہم وہاں نہیں دے سکتے لیں تو اب ہم آپ کی بات کو یہاں سے پھر کنٹینیو کروں گی میں دیتی ہوں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر آتی ہوں اور اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں بہت مزا رہا ٹائم بہت جلدی جا رہا ہے تو ناظرین ہم ملتے ہیں چھوٹے بریک کے بعد آتے ہیں اور حسیب صاحب سے پھر کنٹینیو کرتے ہیں بریک بیک پر جانے سے پہلے حسیب صاحب سے بات ہو رہی تھی بہت مزا رہا تھا اور میں سنبل کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں سنبل بھی بڑا اچھے سوال پوچھ رہی ہیں اور ہم دونوں کو بڑا مزا رہے ہمارے آج کے گیس انفرمیشن تو دی رہے ہیں شائر بھی ہیں بیچ میں بڑی ساری باتیں ہم ان سے سیکھ رہے ہیں بلکل تو اب مجھے بتائیں سیب جب آپ نے کیا ریال سٹیٹ میں آپ آگئے اب آپ نے کیرئیر سٹارٹ کیا تو آپ نے ریسیڈنشل کیا یا کمرشل میں آئے کیسے ہے بات یہ کہ جب ہر بندہ جیسے آتا ہے اس فیلڈ میں تو اس کو جو ہوتا ہے کہ میں ریسیڈنشل بیسی کھتا ہے پرائیم تو میں بھی ریسیڈنشل میں ہی آیا تو اس وقت ہم لوگوں نے ریسیڈنشل کرنا چھرو کیا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریسیڈنشل کہتے کسی ہیں مجھے آنے کے بعد پتہ جدا کہ یہ ریسیڈنشل کے دو فیکٹر ہیں ایک ہے فری ہولڈ اور ایک کنڈو میری اور پھر جب کنڈو میری میں گیا تو اس میں پتہ چلا ہے ایک ہائی رائز ہے اور یہ ٹاؤن ہوسی ٹائپ ہیں اور فری ہولڈ میں آگیا یہ سیمی 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 بنگلو ہے یہ سیمی سیمی پھر یہ کتنا چوڑا ہے دیبل کار گر آگیا بیگ کتنا ہے کتنے سال پران ہیں تو اتنا کچھ آگیا اور سب سے بڑا مجھے ایک بڑا اچھا لطیفہ سا کہوں گا ایک گوڈ ایک شیئر کرنا چاہیے بلکل شیئر کیجئے میرے پاس ایک میرے ریسپیکٹی میرے میرے نگریف بات نہ لیجئے گا ہندو میرے کلائنٹ سے جس گھر پہ لے کھولیں تو وہ واسطو لکا شروع کر دیں مجھے پتہ ہی چل رہا ہے وہ جہاں پہ جائیں وہ انڈیا میں فون بلا دیں تو جوسری صاحب کہ نہیں یہ گھر تیرے لیے یہ ہے وہ میں نے تقریبا تیس پہنتیس گھر دکھا دی ہے میں بنجابی میں دل چاہ رہا ہے کہ تسی پوچھے کیوں نہیں تسی دوجہ تیجے کارش پوچھ لینا سی میں مجھے واسطو کی چیز میں دست دی اپنی مجھے دوسری میں آپ کی جگہ ہوتی تو دوسرے میں پوچھ دوسری سیل مہن سیل مہن وہ جاکا میں نے کہ گروہ صاحب میرے ساب کروا دو گی بلکو کروا دو گا میں ایک منٹ کی بات کریں میں گروہ جی آپ کھاں پہتے ہیں میں آنڈیا میں آنڈیا میں آنڈیا آنڈیا میں آنڈیا میں آنڈیا میں آنڈا ڈالر ڈالر دینی تھی آپ مجھے اکاؤنٹ نمبر لکھوا دیں کہتا ہے آپ کون سے گر میں یہ بہت اچھا گر ہے آپ مجھے اکاؤنٹ نمبر لکھوائیں کہتا ہے میں بیٹے کو دے دیتا ہے میں کہا سر اس کو پلیز جیس کر دیں ایک منٹ میں وہ جیس ہو گیا یہ بہت موسیقی سننا چاہیے اس میں بار بات ہے کہ انہوں نے بیٹے بیٹے انڈیا سے ایک منٹ میں پچے گھر کے بات گھر بکھوا دیا تو یہ بہت ہی میں کہوں گی انفرمیٹیو آنسر تھا آپ کا اور میرے خانے سے لوگ اس بات بڑی بہت اچھا آپ نے کیا ای تنگ میں ایڈوائز بہت سے لوگ کو یہ بہت صحیح بہت اس طرح وہ ہم لوگ ریزنیشل میں کام کرتے ریزنیشل میں ایک ایشو آرہا تھا وہ یہ آتا تھا کہ جب مارکیج کا ریٹ کم ہے تو مارکیٹ کی ریٹ اوپر ہیں اور بائیر بائیر نہیں کر سکتا سیلر جو ہے وہ کم ریٹ پر بیچنے کو تیار نہیں جو آج کل ایشو ہے جو اب ریٹ خائی ہو گیا تو سیلر جو ہے وہ بیچنے پر چاہ رہا ہے بائیر جو ہے وہ کوالیفائی کرنا مشکل ہو یہ ساری کچھ تنا مجھے آتا گیا لیکن آج سے کوئی 2017 کی بات ہے بہت سٹارمی کی بات کروں گا یہ بہت سے لوگ اگر یہ پرورام میرا سننے تو اس پہ فکر کریں تو میں ایک پرورام دیکھ رہا تھا کہ how to become a successful person how to overcome your weaknesses with your skills تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے میں سکل بہت زیادہ ہیں میرے میں کام ہیں اگر میں اس پر فوکس کروں گا میں مر جوں گا اب میرے میں ویق سکل جا ہے کہ مجھے پتا تھا اب میری ویکنس کیا تھی کہ میں ڈپینڈ کرتا تھا سسٹم پہ یعنی ایمیل اس پہ ڈالوں گا بکے گا تو یہ ہوگا پھر وہ جو میں پڑھ رہا تھا اس میں آیا کہ ایک ٹائم یہ 2017 کی بات ہے ایک ٹائم آنے والا ہے جو تین سے پانچ سال کے بعد آئے گا جب لوگ آپ کی کریڈی بیلیٹی آپ کو سوشل میڈیا سے دیکھیں گے وہ آپ کو ایمیل اس پہ نہیں دیکھیں گے وہ آپ کی کریڈی بیلیٹی کو دیکھیں گی اور اس وقت وہ ہی لوگ سربائی کریں گے جو اس ایمیل اس کو چھوڑ کے کام کر رہے ہوں گے وہ اپنی لسٹنگ پہ کام کریں گے ان کے اپنے بائرز اپنے کلائنٹ ہوں گے اور یہ آف دا مارکٹ کام کر رہے ہوں گے وہ پھر مجھے اتنی بات اچھی لگی ملس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو گی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی میں نے کہ یہ والے وقت میں میرے پاس وہ چیز ہونی چاہیے جو مارکٹ میں کسی کے پاس نہیں ایسا ایسا میرا خیال ہے کوئی بھی سکسیس بزنس من انسان کی اپروچ ہونی چاہیے ہوتی ہے کیا وہ ایسا کام کریں تو اس طرح پھر کیا ہوا جیسے میں نے کہا تھا جب ہم لوگ کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحان وآلہ کی ذات ہمیں حمد بھی دیتی ہے سپورٹ بھی کرتی ہے طاقت بھی آتی اگر آپ صحیح راستے پہ مجھے اتنا رب کا شکر ہے کہ روٹیشن میں ہمارے پاس آنا شروع ہو گیا کہ اب بات کرو ٹک میرے پاس ہیں گیس ٹیشن میرے پاس ہیں موٹرز میرے پاس ہیں پری ڈویلمنٹ یعنی یہ جو ہائی رائز بیلڈنگ ہے ایک سو گھر آیا دو سو گھر آیا یہ بیلڈر میرے پاس آگی اس طرح میرے پاس وہ بندی آگے جو ہے آپ مارکیٹ سارا آگی یہ سارا مہینت سے آگی یہ آگی اب وہ کیوں آتے ہیں کیونکہ وانس یو ڈیلیور دن ورڈ آف ماؤ ہے نا تو وہ کہتے ہو یار میرا پراجکت شیخ حسیب نے بیچا تھا اپنے لیسنرز کو یہ کہ فیلڈ بہت بڑی ہے اب آپ جتنی جلدی کرنا ہے اپنی سولو فلائی لینی ہے جس میں آپ کی کرییڈی بیلیٹی ہو لوگ آپ کے نام سے جانے جائیں کیونکہ چھوٹا سا ہے کہ ایک دفعہ پرندو کا مقابلہ ہو اوڑنے کا تو سب باز جیتے گا تو باز واپس آنے دگا وہاں پر چڑیا اڑ رہی تھی اور چڑیا اڑتی نہیں ہے چڑیا پھدکتی ہے تو چڑیا اڑ رہی تھی وہ واپس ہے اس کو گولڈ میل گیا انہوں نے کہا کہ بتا جیتی کیسے اب کسی کو پتا نہیں وہ کہتی گولڈ میل دو باز میں باز کریں گ وہ باز میں بتایا اس نے کہا میں باز کے اوپر بیٹھی تھی وہ اتنا بھاری تھا اس کو پتا ہی نہیں چلا جب وہ مرا تو میں نے اوڑلا شروع کر دیا تو یہ جو سسٹم ہوتا ملس کا یہ اس طرح باز ہے اس کے اوپر بیک لیکن اپنی پرواز کے لیے تیار رہو کہ اگر باز مر جائے مجھے بڑا مزا آ رہا ہے سن اور بہت اچھا آپ سمجھ رہے ہیں میں دیتا آپ کے کے لیے لیکن آپ جیسے میں ایان نازجن سے ایک بات اور کہنا چاہوں نہیں آپ آف ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں تو آف ریکارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بزنس خود سے ڈھونگتے ہیں اور ان کی اگردیبلیٹی بن گئی ان سے لیکن ان کا تعلق اپنی ایک کمپنی سے ہے اور خود بروکریج کے ساتھ ہیں اس میں اپنی لیسنس کو ایک بہت اچھی ٹپ دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بروکریج ہوں آپ کی اپنی کریدیبلیٹی ہے اور کئی دفعہ آپ کی بروکریج آپ کی کریدیبلیٹی کی وزی سے پہشانی جاتی ہے تو اس لیے میں تو اس وقت سنچی چاہیے کہ یہ ضرور دیکھیں کہ جس آپ بروکری میں جا رہے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن کا مجھے ڈرڈالر دینا پڑے وہ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں اور بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح نہیں کام چلے گا آپ کو فلائی بک دن یو میک شور پڑے 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 چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں لائف میں اور سب سے مشکل کام ہماری زندگی میں وہ ہے سمائل آپ دیکھیں سمائل ہے کتنی خوبصور چیارٹی ہے اور وہ ہم لوگ نہیں کرتی ہم پتہ کون سی فنکاری میں رہتی اور آپ کا جو کلائنٹ وہ آپ سے کہکا نہیں آپ سے سمائل مان اگر ہم اس سامنے بیٹھ کہکے لگانے شروع کر دیں گے تو بات خراب ہو جائے گی سمائل دیں اور پروفیشنل رہی افیکٹیو ٹائنگ اور امپریسیب کام کریں تاکہ بندے کو پتا چلے میں آیا ہوں ویزم فائی منٹس میں نے اپنا اٹین کیا جو میں لینا چاہ رہا تھا اس پروفیشنل میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ایک دو او ٹیپس دینا چاہوں مجھے اجازت دیں اپنے گوھر سے سن رہے کہ ہم بس کھو گئے آپ ساتھ ہوں میں اگر ایلیٹر ہوتی تو میں ضرور وہ اپنا ہلکہ اخباب بنائیں اپنی کریڈیبلیٹی بیلڈ کریں ان کا ایک یہ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ایک روڈ مائپ زندگی کا بناتے ہو اس میں سارا کو سیٹ اپ کرتے ہو یہ ایموشنل ڈیسیئن ہوتے ہیں جب آپ نے لے لیا ہو نہیں کی میں لے لیا اب کیا کرنا ہے اب آپ کو فرسٹیشن ہونی شروع ہو جائے کی کیونکہ وہ لائیسنس لائیبیلیٹی ہے ایسیڈ نہیں ہے پہ کرنا پڑتا چکھا پہ کرنا پڑتا ساری آپ کی بات کٹ لی ہوں آپ نے ایک اور بات کی تھی اپنی پی آر بنایا آکے تو اس میں جو آپ نے پہلے بات کی تھی میرا خیال ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے کہ ملٹ کلچرل اپنی کمیونٹی سے بہر نکل کے اپنی پی آر بیلڈ کریں لائیسنس لے بھی لیا پہلے اس کو بیلڈ کریں یہ مجھ سمجھ جائے چھوٹی سباب بتاتو میرا اپنے کلائنٹل میرا میں کہیں پاکستانی آتے تو میرا question یہاں پہ یہ تھا کہ اس کے لئے آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو ملنا پڑتا ہے ہمارے میں نے اپنی کمیونٹی میں ایک اور چیز دیکھی کچھ لوگ ملتے ہیں اکثر نہیں ملتے ہیں اپنی کمیونٹی سے باہر نہیں جاتے ہیں ہماری اپنی مسجد ہے اپنا سیکٹ ہے اپنی کمیونٹی مجھے لگتا کہ اگر کام کرنا تو پھر نکل چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ پی آر بنائیں تو باقی لوگوں ہو یہ ایک جگہ اپنے خوزے میں نہ بیٹھ کر رہے تھوڑا سا میں ایڈ اپ کر دوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ میرا مذہب میرا مذہب ہے میرا وطن میرا وطن ہے وہ میری سونی درتی ہے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مبارک ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے تو آپ اگر کسی انڈین کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کسی لنکن کے ساتھ بولہ سا یہ جو رکھا ہوتا ہے اس سے باہر نکلیں اور اسلام کی بات کریں اسلام میں تو ہے اپنے اخلاق سے دوسروں کا وہ کرو اب یہ من دکھاؤ گے پانچ ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہوتا نہیں اپنے اخلاق پہلے حرسان کا ہوتا ہے ناظرین میں اس لئے وہ کر رہی امیگریشن جو آتے ہیں لوگ جو بزنیس آتے ہیں ان کو ہیلپ بھی کرتے ہیں لونز وغیرہ بھی کرتے ہیں اور بزنیس اگر آپ نے کوئی لینا ہے اس میں بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ فیلڈ ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا انجیو بھی چلاتے ہیں اور امیگریشن کا بزنیس ویزا میں بھی اپ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک اور سیشن کریں گی کیونکہ آج اگر کافی سارا ٹائم ہو گیا اور میں ٹائم نہ ہونے کے باوجود بھولے جا رہی ہوں تو بس یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر ایک دفعہ دوبارہ آپ کو سر بلائیں گے لگ رہا ہے کہ سے اجازت لیتی ہوں اگلے ہفتے پھر ملوں گی ایک اور مہمان کے ساتھ اللہ حافظ میں ہوں سمینہ اور ویرسات نیگل اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں